اسی بعد محترمہ انیسہ زیب ترقیلی صاحب سی درخواست کر سی ہیں کہ او اپنے خیالات دا اظہار فرماؤن تیسی امید کرنیاں کہ سانے جری گزارشات پیش کیتیاں انتہائی جوش دینا تالیاں وجاؤ منشتوان رجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ڈاکٹر زہور احمد عوان چیئرمن گندھارا ہنکو بورٹ پاکستان جناب محترم خاتر غزنوی صاحب حاجی علیم جان صاحب خواجہ وسیم صاحب سلاہ الدین صاحب پریزیڈیم میں بیٹھے میرے دیگر محترم ساتھی اصولاً تے جس طرح زہور احمد صاحب نے کہا آج میری درامد ہنکو زبان تے جتنے ہنکوان اونا نالک سولیڈیریٹی ایک اظہار یقشیتی تے طور پہ کیونکہ ہنکو گندارا عدوی بورٹ جس محنت نالکم کر رہے ہیں میں سمجھ دیا کہ ایک ایسی کوشش ہے ایسا کارنامہ ہے جس تا سانو اس سلے شاید احساس نہیں لیکن آنے والے وقت جس لے اس محنت تے اثرات سامنے آسن اس تے نتیجے سامنے آسن تے سانو اندازہ ہو سی کہ ایک کتنا محنت طلب مشکل کامیں جڑا موجودہ گندارا ہنکو بورٹ اس تے میمبران بڑی محنت نال انجام دے رہے ہیں میں سمجھ دیا کہ عالمی سطح دی کانفرنس یا عالمی کانفرنس جس طرح بھی تسی اس نو کہنا چاندے ہو اوہ اس تا بندوبست کرنا اس تا ایک انتظام کرنا کوئی آسان چاہ نہیں ہے اس تا سانو بہت اندازہ ہے اور میں نے پتا ہے میں جتنا جاننے ہوں جتنے پریزیڈیم دے بیٹھے میمبران ہوں انہا دی جری صلاحیتان دا تو میں نے پتا ہے کہ انہا واسے انتہائی مشکل کام نہیں کیونکہ انہا دی خدا نے انہا اتنی صلاحیتان دیتیا ایک اتنی محبت دیتی ہے اپنی زبان نال اس واسے ویسے بھی خدمت کر رہے ہیں اور اس طرح دی جری کانفرنس جری بنیادی حیثیت رکھتی ہے اس زبان نو اگے اس تی تشہیر تی ترویش دی وہ مقرر کرنا اس محنت دے اس محنت طلب کام دا ایک حصہ ہوندہ ہے پراہو تے پہنو حقیقت ہے کہ جس لئے پروگرام دے میں نو پتا لگیا تے میرا خیال سی کہ میں دو دن پورے مقالے آپے سن ساں اور بطورے ایک انکوان اس پہ شریک ہو ساں لیکن سرکاری حصیت جدر ایک لحاظنال بہت سے فائدے تے بہت سے مقاصد حل کرنے ایک را بھی ہوندہ ہے ایک سہولت بھی ہوندی ہے اسی دن آل نال سرکاری حصیت ویچ اسی بعض وقات پابند ہو جاندے ہو اور کل میرا دیگری ویلے دا شاید سیشن سی جیڑا بنیادی طورتیں میں نے آنا سی انیس تاری لیکن جس لئے یہ مقرر ہویا اس تو بعد ملک پہ جیڑا ایک بہت بڑا ساڑا علاقہ ہے تقریبا تری ہزار مربع کلومیٹر دے اتے ہو علاقہ مبنی ہے اٹھائی تسید درمیان اس علاقے ویچ اللہ دی طرف ہوں ایک ایسی ناگہانی ایک ایسی مشکل آلات کیفیت پیدا ہوئی زلزلے دے جساں سی اپنی زبان ویچ خالص انکوئج کوکام بھی آٹھنے ہیں اس کوکام دی وجہ تو تقریبا تیتر ہزار کلوم زیادہ جانا ضائع ہو گئی ہیں اور میرا خیال ایسی سارے جاننے ہیں کہ اس ویچ انہ جانا دے جیڑے ضائع ہوئی ہیں انہ ویچھو زیادہ تر لوگ اکثریت انہ دی ان کو آنا دیئی وہ زبان جڑی اس علاقے دی ایک اپنی لے جے دے تا عورتے لیکن ان کو دی بنیادی اور خاص طور تے تو ساں نے اس سیشن میں جنہ لوگاں نے سارے مقالے سنیں وہ گوجری تے اس ہزارے دی جڑی اور پھر خاص طور تے جڑی پاکستان دے شمالی علاقے انہی زبانہ بنیادی جی سانکھتے نصیب کہ اریجنل زبانہ اٹھوئے نکلیا وہ سب زمانہ دا جڑا تعلق ہے وہ اسی علاقے دنال ہے تو سی دیکھو کشمیر دا ایک بڑا علاقہ آزارے دا ایک کافی بہت بڑا علاقہ صبح صلی اللہ علاقہ باقی اور زلے بین ادھنا حالات تی وجہ تو ایک سلسلہ جاری ہے اٹھ اکتوبر تو ہونٹا لک یہ چل رہا ہے اور جس طرح موجودہ حکومت میں برملائق ہے ساڑھے صدر نے وزیراعظم صاحب نے تمام جتنے رانمان ساڑھے جڑے موجودہ حکومت میں اتحادین کہ ایک قرار اس فلے تک نہیں آندا نہ حکومتا نہ عوام نو جہاں تک اس علاقے دے لوگاں دی حالت زار بہتر نہ ہو جلے جانے والے اس دنیا تو جہاں بھاک ہو گئے انہوں چلے گئے انہوں فدا ہونا دی مقبرت کرے انہوں دا وقت پورا ہو گیا سی لیکن جنہیں موجودہ لوگ جنہیں بچ کہیں جنہیں ایک قیامت اپنے سامنے دیکھی تے محسوس کی تھی اور جنہیں زخمین تقریباً اس کو لوگ بھی زیادہ تعداد ہے جتنے لوگ گئے اس کو لوگ کئی زیادہ زخمیاں دیتا داد ہے اور جنہیں لوگ بیکار ہو گئے ہیں یعنی چالی لکھتے آس پاس اے تقریباً لوگوں جنہیں بے گار ہوئے ہیں انتے اس تو براہ راست ہونا تکلیف ہوئی ہے یا اس سے اثر ہوئے ہیں اس سارے حالات کی وجہ تو میں سمجھ نہیں ہوں کہ ایک بہت اہم کانفرنس ساری بڑی خاص کانفرنس تھی اور میں نے بڑا انتظار تھی کہ میں آپے سے چاہ سا مقالب میں بھی سن سا تے این اس ٹائم تے ایک بہت بڑا اجتماع اصلاح بعد مقرر ہوئے ہیں اور یقیناً جس طرح ڈاک سب بھی دس رہن کہ اس کانفرنس نو دو فائدہ ہیں فائدہ بھی ہویا تے کچھ شخصیات دے موجودگی تھے ہونا ایک ازارے جکچیتی دے حوالے نال ہونا دے ان کو تے ان کو دی عدوی تے ثقافتی تے تاریخی جڑی خدمت ہے اس تے حوالے نال اس سب لوگ بڑے اہمیت دے حامل لوگ سن میرے وزید صاحب جرہ وفاقی وزید شیخ رشید احمد نے بھی کل ایک سیشن میں چاڑنا سی نہیں آسکتے آج بھی اوہ میں نے یقین ہے کہ اوہ ضرور آجا دے لیکن کل راتی اوہ کانفرنس تو فارغ ہو کے تے ملائشیا دے دورے دے چلے گئے تے اوہ اس وجہ تو نہیں آئے اور میں نے جاندے جاندے کیا گئے ان کے بھئی میری طرف ہوں اوہ اس کانفرنس دے جتنے منتظمین ہوں اور جو شرکا جتنے بھی اس پر موجود ہوں سارے نوہ اے ضرور پیغام دے دے دیں کہ موجودہ حکومت اور خاص طور پہ وزارت اطلاعات و نشریات دے حوالتوں جنہی قراردادہ بھی پڑیاں گئی ہیں اور باقی میں آپے بھی اس نوہ وقتاً فوقتاً مانیٹر کر دی رہنے ہیں اپنے ایک شاک اور ایک اپنی شناخت دے حوالتوں تے اسی میں سمجھ دیں ہیں کہ میں پاکستان ٹیلی ویژن دے حوالے نالتے بڑا اور ریڈیو پاکستان اور پھر جڑا ساڑی وزارت اطلاعات و نشریات دے جتنے بھی میک مین انہ دے حوالے نال میں اے بڑے بابسوک طریقے نال کہہ سکنے ہیں کہ ساڑی جتنی کوشش ہے کہ جتنے عوام دوں جڑا پروپورشن ہے جتنی ایک انکودی مقبولیت ہے جتنی اس تھی عام استلاویج وہ بولی جان دی ہے اگر اتماع ایگزیکٹ نہیں تھے اس کے لگ بھگ تقریبا ٹوڑی فی صدی ہونی چاہیے دیے اس تشیر دی اس نمائندگی دی جس تاون تو سنیا پہ بھی بڑے مقالے وچ اور خاص عورتے عوام دے تقریر وچ سنیا اور پھر خود خاطر صاحب نے اپنے مقالے وچ دسیا کہ کس ٹائم تے کس طریقے نال میڈیا ہوتے ہیں ان کو دی جیلی ایک نمائندگی ہے اس وقت سے کم ہویا اور کوشش ہوئی آج اسی کہہ سکنا ہے کہ ہنکونو ایک اس حساب برابری حاصل ہے کہ وہ دوسری بڑی زبان ہونے دن آتے اور خاص عورتے شہری تے دیہاتی علاقہ دے اتے تقریباً برابر توازن نال پہلے ہونے دن آتے یعنی ہنکو ساڑی بنیادی اسی ثقافت اس گلتوں تسی دیکھ پس دے ہو کہ جتنے ساڑے شہری زبانان اندرون شہر دی بنیادی جتے اتے دی آبادیاں شروع ہوئی ہیں ادھر تسی خالص ہنکو بولی جان دی ہے یعنی کہ اتھے دی مقامی لوگ بنیادی اتھوں آگوں پھر آبادی آس پاس پھر سیٹلرز باقی زبانان دے آن کے آباد ہوندے گئے اور اس لحاظ ایک ٹائم ایسا آیا کہ اکثریت بھی ایک لحاظ اقلیت نظر آنے شروع گی لیکن اس حالات تو تسی اس گلن تو بلکل قطع نظر نہیں کر سکتے کہ اے اتھے دی بنیادی زبان دی ایک شنافت ہے اور پھر ہزارہ ملک جنوبی ازلاویچ بھی اور خاص عورتیں پشاور دے آس پاس بھی جتنے دے ہاتھ ہون اے دے ہی زبان بھی بڑے اچھے طریقے نل اے کافی بڑی تعداد اچھ لوگا نل اے ہن کو زبان بولی جان دیے پینوں پر آؤ گل اس طرح ہے کہ زبان ہمیشہ زخیم میں نے انہوں دو داکس آپ انہوں پوچھایا اور پھر انہوں نے میں نے اس مسئلے ہوتے دس ابھی کے گندارہ ہن کو بورڈ نے لغت جڑی ہے دکشنری اے بھی ایک چھاپی ہے جس تو میں نے بڑی خوشی ہوئی کیونکہ کیونکہ زبان جڑی ہے اس طرح سے اس طرح زخیم ہونا بہت ضروری ہے مادری زبان بہت بنیادی چیز ہے آج دنیا دی جڑی جدید ریسرچز آرہی ہیں تحقیقہ آرہی ہیں اس سے جے گل کافی واضح ہو گئی ہے کہ ایک بچہ جس لے پیدا ان کے تعلیم حاصل کرنے دی عمر تک پہنچتا ہے اس دی مادری زبان اس اتے بنیادی طور تے اثر انداز ہونے ویج اس نوں تعلیم علم تو رشناس کرنے ویج بڑی زیادہ اہمیت حاصل ہے اس نوں اور جس طرح میں میں نے بڑی خوشی ہوئی کہ قرارداز ویج اے بھی شامل کیتا گیا کہ بنیادی طور تے اس نوں پرائمری دی سطح تے اس لئے سی ہونے اس مسئلے دے پہنچنے ہیں کہ ریجنل زبانہ ویج تعلیم دیتی جاوے تے جنہی بنیادی تعلیم ہیں اس ویج ہن کو اسی اضافہ کر سکنے ہیں اس ویج سے کوشش کیتی جا سکتی ہے بشرتے کے ساڑھی زبان اتنی زخیم ہونی چاہیے دیئے کہ اس ویج توارے کول ہر لفظ دا خدا بفضل خدا ایک موجود ہوئے لفظ موجود ہوئے اس ویج سے سوارہ مانی موجود ہوئے اور میں سمجھ دیئے ہیں کہ میں آج کل جدیدیت دا دور ہے لوگ موڈن ہونے شروع ہو گئے ہیں اور زیادہ تر کوششیں ہون دیئے کہ درہ بھی تھوڑا حالات اچھے ہو جلوں تے کرے ویج پہلی بنیادی گل ہون دیئے کہ جی بچے ہو اب آپ انگریزی یا اردو بولیں اے بھی ایک لیاہ آسنال جدیدیت ایک لیاہ آسنال اچھا ہے ساڑی قومی زبان ہے لیکن بنیادی جیدی مادری زبان ہے جیدی ساڑی اوریجنل زبان ہے تو اسی اس نو صرف اس بنیاد تے صرف نظر نہیں کر سکتے ہو کہ جی اے عام فہم نہیں ہنکو میں جی بڑا کمال ہے کہ ہنکو ایک لنک بہت سی زبان میں تمہیں دیئے ہیں کہ ایک عام بندہ جرا ہنکو نہیں جاندہ اگر میں اسنا لنکو تے گل شروع کر دے وہ اتنی اس پہ عام فہمی اتنی ہے کہ وہ دبان سمجھ جنے اردو دان انتہائی جو سلیس اردو بولنے والا بھی اسی طریقے نال پنجابی نال پوٹھواری نال گوجری نال شینہ نال گجراتی نال سندھی نال سرائکی نال خاص ٹھیڑ پنجابی نال اس سب نال انٹر کنیکٹڈ دے جس تھی وجہ تو اس تھی اہمیت میں سمجھنی ہے ملکی سطح تے بھی اور ود جان دی ہے اس بنیاد تے اس تھی اہمیت کم نہیں ہون دی اے ود نہیں ہون دی اہمیت ریڈیو تے ٹیلیویشن تے اس نوں ویسے بھی کافی اہمیت ااصل ہے لیکن میں اس اج دے اس جڑا خاص طور تے عالمی کانفرنس ہے اسے حوالے تنل اپنے جتنے شرکان تھے وفت آئین پورے دنیا تو شکاگو تو آئین انگلین تو آئین سکاٹلین تو آئین بہت سے ممالک تو یورپ تو میں انہوں بھی اور ملک تو بھی جتنے دور و دراز کہ اسی موجودہ حکومت انشاءاللہ اس تھی ترویج و سے اس تھی اور بڑائی پوری کوشش جاری رکھ سی میں خوشی ہوں دیئے کہ انشاءاللہ ایک ریجنل ٹیلیویزن سٹیشن اسی بہت جلد پاکستان ٹیلیویزن دیا والے تو لا رہے ہیں پاکستان ٹیلیویزن تے پہلے ان کو دے پروگرام تے اپنے پی ٹی وی نیشنل تے بھی پی ٹی وی جڑا ہے ساڑھا ون تے ورل اس سے پروگرام کافی ٹائم ملتا ہے لیکن جس لئے ریجنل ٹی وی آج اسی ادھر پھر اے بہت اہمیت ہوسی کہ جتنی ریجنل زبانہ خاص عورتیں پشت ہوتے ان کو ہوتے ساڑی اور دیگر زبانہ اس علاقے بولی جان دیا اس سارے بڑی کوشش اس مسئل تے کرسن لیکن میں ننو اور میک میں نو بھی اس غلطہ پہلے تو دست دیتا ہے کہ ان کو چاہے اگر باقی ڈائلیک سون اور لے جے بھی ہیں تسی سارے دیو اتنا ٹائم تے جتنی فیصدی دوسری دوئی دوئی دبان پورے صوبے دی اس حوالے پچھے کر کے صرف ان کو آجولے نہیں وہ اپنے انہ مجوریٹی اس فیلے گل مننی چاہے دیئے کہ پشتو سپیکنگ جتنے ان پورے صوبے ویچ ایون ہزارے ویچ بھی موجود ہون ہر جگہ وہ پرسنٹیج ویچ زیادہ تعداد ہے لیکن اگر تسی صحیح ریالیسٹکلی اس تعداد لہذا پی ٹی وی نیشنل ویچ جس طرح انہوں دت جا رہی ہے جڑا ساڑا ریجنل ٹی وی شروع ہوسی بہت جلدی ہونے والا ہے اس ویچ بھی باقاعدہ اسی نمائندگی ہوسی اور ساڑی یہ کوشش بھی ہے کہ دن ویچ اس لے اگر خبران دا بھی اس ویچ سلسلہ ہویا انہوں زبان خبران بھی مختلف ڈائیلیکٹ سوچ تاکہ ازارے والے انہوں بھی شکایت نہ ہوئے تھے بھی باقی اتی سارے ایک گلدستے دے پھولا کوئی سرک رنگ رہے کوئی پیلے رنگ رہے کوئی کاسنی رنگ رہے اپنی اپنی دبان لیکن اصل گالے گلدستہ ہوسن اے ہنکو ساڑک گلدستہ ہے اس نے پھولا نوہ سا نے چھا داب رکھنا ہے اور اس نوہ سا نے تازہ رکھنا ہے اس نوہ سا نے اور زیادہ آگے بدانا ہے میں ان کو از بھی بورڈ نو اس کلان تے بھی دیسان کے تواڑی جڑی قرار دادا باقاعدہ مات اس کی اپنے لیٹر پیڈ ہوتے ایک پوری کاپی دے دیو میں انتظار بے چاہاں انشاءاللہ داکسر دس ہے کہ جتنے مقالے چھپسون باقاعدہ پبلش کر کے اسی کوشش کرساں کہ حکومت دی سطح تے اس نوہ سی پورے ملک جتنے لوگ اسے انٹرسٹیڈ ہون انہ لائبریز نوہ مقالے پہنچائیے اس تے تحقیق تے وہاں سے کوشش کیتی جاوے تو آڈی جتنی ڈیمانڈ گیا قراردادان جیدے خیالات ہون میں نے یقین ہے کہ جس لئے فائنل آخری سیشن ختم ہو کے ریکمینڈیشن آسون یا سفارشان جس لئے تسی بڑا سو مرتب کر سو تے اس تو بعد اندازہ اے بھی ہو سی کہ اس پورے جتنے بھی دو دن دا ایک کانفرنس رہی ہے اور اس پہ ساڑھے دانشورہ اندن نہیں لکھاری تے ایک انجڑا انہ نے ورڈ کر دیا کہان وٹ کہان جتنے وٹ کہان والے جتنے بھی ساڑھے مارش لوگ انہیں موجود انہیں دی وٹ کلان وٹ کہان وٹی کانیاں لکھنے والے چلو ایک ورڈ میں نے آج چھکیا اور دیکھنے داکھ ساب اس نوں لوگت شامل کر دیں کہ نہیں اس تو بات اپروب ہو سی تھے بارال جتنے تحقیق ہوئی میں نے ادھر زمان ادھر صاحب دایا اپنے ساڑھے دیگر مقرری رائن گلے کہ جنہی شاعری احمد علی سائن نے یعنی سالہ پہلے اتھے کی تھی تو دیکھو کہ زبان ادھر ایہی زبان تھی لیکن اگر اس تھی ترویج نہیں ہوئی یا انہوں نے اپنا کلام اس ٹائم تے آپ سار کے بعد کسی دوں خیال آیا اور ہت لگ گیا اتفاقات بھی نظر ہویا ساری ان کوشش ہے کہ اتفاقات نہیں اور باقاعدہ ایک منصوبہ بندی دیتا ہے جس طرح ان کو بورڈ کم کر رہے اے باقاعدہ اس تھی اور اے پاکستان دی لائبریریز وے چونیاں چاہی دیا ایک کتابہ اور ساری میڈیا پی اے ڈی والے بھی بیٹھائیں میں انہوں نے جس دیا کہ جرا میڈیا ہے اس وچ بھی ساری کوشش ہونی چاہیے دیئے میں نے پتہ نہیں کہ ان کو زبان وچ ان تک کوئی اخبار آیا ہے کہ نہیں خواجہ ساری بیٹھائیں خواجہ وسیم پتہ نہیں ہونا دے نظر تو ایک خیال کیوں نہیں گیا لیکن ان کو زبان وچ آنا چاہید تاکہ ڈیلی بیسز ہوتے پڑھنے والے اس سے شوق پی رکھون اور ڈیٹیل پتہ لگے کہ کتنی ترقی کامیابی ہے اسی طرح کہ انہوں نے بالکل یونیورسٹی تھی سطح دے ہزارہ یونیورسٹی کم از کم حق بن دے کہ ایک دپارٹمنٹ ان کو ضرور رکھون ادھر تاکہ اس تھی بنیادی طور تے نہ صرف ریسرچ تک کم ہوئے بلکہ اس سے اگے فروح تک کم بھی ہونا چاہید ہے اس وقت تک میں جس طرح اندازہ ہو رہا ہے کہ انڈیویجیل انفرادی کوششنل ان کو اگے پر پروان جھڑ دیئے خاطر صاحب آگئے انہوں نے اپنا ایک اچھا کادے اور انہوں نے اپنی طرح سے محنت کی تھی اللہ بکش لیکن بڑے لوگ انڈیویجیل کوشنل لگے ان کو ادبی بورڈ ہے پہلے ان کو باقاعدہ گندارا بورڈ باقاعدہ مسلسل کم کر رہے کوشش ساڑی ہے اس وقت کم کر انتاکہ جو بھی مطالبات ان اج بلکل سفارشات ساڑے ممبرادی طرف جانے چاہیے ان علاقے دے جڑے ممبر جڑے اسیمبلیاں ویج یا ذلہی سطح تھے کہ اس مسئلے ان کو دی ترویج ویج کم کر اور میرا خیال ہے اس قسم دی کانفرنس انہوں سے بھی ایک لحاظنل اویرنس پیدا کر دیا اور انہوں سے وہ مواد دین دین جس کی بنیاد ہوتے او اے مطالبہ ایسے ایوانہ ویج کر سکتے میں یقین ہے کہ اس انٹرنیشنل کانفرنس کی وجہ تو جڑی سبائی اسیمبلی ہے اسے ممبران اور خاص ساتھ ان کو بولنے والے علاقے سمیت پشاور شہر دین نمائند انہوں دین نوٹے سے گل بھی آسی اور لوگان دی عام جڑی لوگان دی زبانہ تو بھی گل انہوں تک خدمت تو انشاءاللہ ہمیشہ حضر ساڑھے جڑے میڈیا تو پرائیویٹ میڈیا میں دیکھ رہی ہے میں بڑی خوشی ہو رہی ہے کہ اس سے لئے اس نوٹ کبر کر رہا ہے اور میں اس کلانہ بہت اپریشیٹ کر رہی ہیں جی او ای آر وائ یا باقی ساڑھے چینل وہ بھی اس نوٹ کبر کر کے تے لوگاں تک پہنچا رہے ہیں اے اج کل میڈیا دی جدیدیت او زبان دی ترویج ویج انا دا آپس ایک پاڈینیشن ہے جی اے مسئلہ ہویا انشاءاللہ ہونا ہوتے ایسی باقیدہ ریویوز کراسا جی کتابہ ایسی ہیں میں اپنا دیریکٹر ایٹ اف پابلیکیشن سے اس نوٹ ریفر کرسا انشاءاللہ اور باقی جہاں تک ایوارڈ تعلق حکومت تھی اور یقینا اس وقت ایسی جڑا پروپوزل آیا ہے کہ ہنکو ویج لکھنے اولیے کتابہ میں اس تھی حکومت دی سطح پہ ایوارڈ جی 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 ریجنل لینگویجز دے حوالے نل ایوارڈ جی جی کتابہ اس ضرور ہنکو زبان دی کتابہ بھی شمولیت ضرور کراستی انشاءاللہ اور باقی میں شکریہ دا کر دیا کہ تسی آج کم از کم اس فورم تو میں موقع ملے گل بھی کر لے اور چونکہ ان شام دا ٹائم ہونے خاص ڈاکس صاحب جس لئے آئے تو انہوں نے کہا تسی جلدی ویج تا نہیں میں کہ نہیں میں تا ایک خاص ورط اس پروگرام بس سے آئی ہیں اور اے اور کر لے کہ جس لئے میں ایک جگہ ایک پروگرام بس جا مات انہال دو چار پنج اور بھی اٹیچ کر لینے کیونکہ لوگان دا اور پبلک دا اور اس آفس تا تقاضی بھی ہون دا لیکن جان تک میں ہی طرف ہوں تسی ایک کم اتمنان رکھو کہ میڈیا ویج ان کو اور چاہے وہ پرنٹ میڈیا ہے وہ الیکٹرونک میڈیا ہے وہ آن لائن میڈیا ہے اس ویج توڑے ورسے میں کوئی بھی انشاءاللہ ایسا کوئی جڑا استی ان مائن کو نہیں آن دی کہ دکی کا فرو گذاش نہ کر سا یعنی کوئی اپنا ایج معاملہ چھوڑ سا نہیں میرا خیال ہے ایس صحیح طریقہ ہے کہ اپنا پورا ورس لا کے تی توڑے ورسے اس اور خاص ورسے اس عددی بورڈ اس ورسے بھی کوشش کر سا باقی میری طرف گندارا ہنکو بورڈ اور اس ترویج ورسے تو سن اتنی بڑی کانسنس کی تی میری طرف ایک لاکھ روپے میں گندارا ہنکو بورڈ پاکستان اپنی طرف اناؤنس کر نیا تاکہ ایج جڑی ساڈی ادنا جی انہا علاقے بہالی بسے میں یقین ہے کہ کشمیر تے علاقے جو ظلم ہویا اس تا اثر تا زبان اور انکو دی زبان تے منفی اثر اس تے متلق بھی ضرور اپنی ریسرچ اور تحقیق تے ضرور لیسو اور اس نو بھی اپنا ایک حساب لیسو لکھ لکھنے دا تے انشاءاللہ وطاللہ میں ان کو بورت دا ایک حصہ اپنے آپ کنوں بھی سمجھ دیا اور آئندہ بھی اسی ترویز سے جدہ میری خدم ضرور تو اس کی میں آذر رہ سا ہوں بہت بہت شکریہ